ہماری دنیا اچھی ہونا تو کیا کرنا ہماری دنیا اچھی ہو جانا تو قرآن اس بات پر فیصلہ کر چکا تمہارے دنیا اچھی ہو سکتی ہے اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم اس کو سمیٹ لو یا اس سے دامن بچا کر بھاگ جاؤ وہ کیا بے شک نماز روکتی ہے بے حیائے اور بری باتوں سے بری باتوں سے کہا گیا گناہ کبیرہ سے نہیں کہا بری کہ تو سب آگئے اس میں چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا گناہ کبیرہ بھی آگیا مکروح تنزیحی بھی آگیا سمجھ میں آری بات مکروح تنزیحی بھی آگیا یہ چھوٹے چھوٹے سنتوں پر عمل نہ کرنے کی عادت بنا لینا برا اب یہ چھوٹے گنے کو بار بار گناہ نہ سمجھ کر کے گناہ کرنا وہ گناہ کبیرہ اب دیکھئے اس بات پر ہمیں سمجھ میں آیا گناہ کبیرہ کب بنتا ہے گناہ صغیرہ کو گناہ نہ سمجھ کر کرنے کی عادت بنا لینا یہ گناہ ہے کبیرہ کے طرف ہمیں لے جاتا ہے اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس میں ہماری نماز کو ہمیں کیا کرنا ہے ہماری نماز کو ہمیں اچھی طرح سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا ہے اس سے مسلمان میں اگر کوئی چور ہے مسلمان ہے مگر پھر بھی شرابی ہے مسلمان ہے مگر پھر بھی چوہلی کرتا ہے غیبت کرتا ہے لوگوں کے بارے میں حسد رکھتا ہے دل میں کینہ کپٹ جلن اب دل میں رکھتا ہے تمام برائیاں اس کے اندر ہیں اس کے لیے علاج کیا ہے جو برائیاں ہیں اس کے وہ برائیوں کا علاج کیا ہے تو کہا ان صلاة تنہا عن البحشا بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھتی ہے تو اس کا پسے مندر جواب یہی نکل رہا ہے کہ نماز کو درست کر لے تیری برائیاں ختم ہو جائے گی اب نماز کو